اور سچ کہا جس نے کہا جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ ابن ابی ہوبائی راہ سے پوچھا کہ چاہیے بتاؤ تم کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے ارکانو الكفر اربع چار چیزیں کسی بندے میں آ جائیں توبہ نہ کرے تو وہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے الکبر والحسد والغضب والشہوہ تکبر کرنے والا حسد کرنے والا اور غصے میں آنے والا اور ساتھ شہوت اس پہ غالب آ جائے چار چیزیں آ جائیں تو یہ شخص کفر کے قریب پہن جاتا ہے اور کفر بنتا ہی اس سے ہے اللہ صلی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول کی قسم سن کے میں اس بات کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سلسن اقسم علیہن لوگو میں تین باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں پوری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے محمد کریم کی عام بات کی سچائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے پھر وہ حسدی قسم اٹھا لے اور قسم کتنی چیزوں پہ اٹھائی تین چیزوں پہ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور دوسری قسم جو ہماری مراد ہے قسم اس بات پہ اللہ کے سونے اٹھائی جو توازو اختیار کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی اللہ اسے بلندیاں ہی دیتے ہیں اور تیسری جو اللہ حضور جلال سے نہیں مانگتا بلکہ لوگوں کے سامنے کشکولے گدائی لے کے جاتا ہے اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں کبر کیسے دور ہو سکتا ہے تین کام کر لیجئے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکائی اللہم این اعوذوك من النفاق والشقاق اللہ نے فاق سے بچا شقاق سے بچا اور فخر اور کبر سے بھی بچا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دوسرا طریقہ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے اور علماء لکھتے ہیں تیسرا طریقہ جو جتنا زیادہ سجدے کرتا ہے اتنا اس کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے عبد الرحمن عبداللہ ابن المبارک رحیم اللہ رحمت واسیہ مغرب کی نماز پڑی ذکرز کر کیا سجدے میں چلے گئے ابنِ حبائرہ لکھتے ہیں میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں ابھی اٹھاتے ہیں ادھر عشاء کی اعزان ہوئی تب جا کر نے سجدے سے سر اٹھایا یہ ان لوگوں کے میں کس سے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے اللہ مجھر آپ کو اور ہماری اولادوں نسلوں کو بھی لذت نصیب فرمائے اور آپ سب کو اور مجھے توازوں سے نوازے حق کو ماننے والے تسلیم کرنے والے حق کے سامنے سر جکانے والے بنائے اکرنے والے نہ بنائے اور قیامت کے دن سب سے عالی ہستی محمد مصطفیٰ کی رفاقت نصیب فرمائے اللہ اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے وآخر دعوانا الحمدلہ